اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے جو کہ انگلینڈ کی یورپی یونیوم نے واپسی کے حوالے سے اہم پیش رافت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ بریکزٹ سے اثرات سے اب ریشی سونگ بھی کافی زیادہ جو کہ واقف ہو چکے ہیں ان کو معلوم پڑ چکا ہے اور ان کی پائٹی کے رہنماؤ میمبران کی جانب سے بھی ان کو معلوم پڑ چکا ہے تو بڑی اور اہم سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ امیگرینٹس کے لیے گوڑ نیوز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوکے اور یورپ میں رہنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی اور خاص اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ اب ریشی سوناک کی جانب سے جو کہ دوبارہ سے یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے جس میں ری یونین کے حوالے سے جو کہ خاص طور پر ایک اہم اور بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے خاص طور پر یورپی یونین کے ساتھ یورپین کمیشن میں جس میں ان کی جانب سے دوبارہ سے ری یونین کے حوالے سے کہا گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی اور خاص اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ریشی سوناک کی جو پارٹی کے میمران ہیں اور کچھ ہیمپیز ہیں وہ اس فیصلے سے ناخوش ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے یورپی یونین میں یونین دوبارہ سے ری جوائن کر لینا چاہیے کیونکہ جو اس ٹائم پر جو خاص طور پر یوکے کی عوام وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہ ہی ہے اور یوکے میں جو معاشی بوران اور حالاتوہ سیچویشن بنی ہوئی ہے وہ تمام طرح اس بریکزٹ کے اثرات ہیں تو اوپوزیشن پارٹی کی جانب سے بھی کافی زیادہ اس پر دباؤ ہے سکوٹ لینڈ کا بھی دباؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنے پارٹیز کے ایمپیز یا میمبران ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ریشی سوناک کی یورپی یونین یعنی کے یورپین کمیشن میں ملاقات ہوئی ہے جس میں ان کی دوبارہ سے ری جوائننگ کے ح ساتھے چلیں کہ یہ جس طرح بریکزٹ ہوتے ہوتے کافی زیادہ ٹائم لگا ہے اسی طرح اب ری جوائن ہوتے بھی کافی زیادہ ٹائم درکار ہوگا لیکن کافی زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سال کے اندر دوبارہ سے یورپی یونین میں ری جوائننگ ہو سکتی ہے تو فرینڈ یہ امیگرینٹس کے لئے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں اس ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ